ناکپر میں یاتایات نیموں کا اور لنگن کرتے ہوئے واہن چلاتے ہیں تو سابدھان ہو جائیے کیونکہ اب یدی آپ نے ایسا کیا تو آپ کی جے پر بوجھ پڑ سکتا ہے ساتھی تین مہینے تک واہن کا لائسنس بھی نلمبت ہوگا موٹر واہن قانون کے جرمانے کی رقم میں وردھی کی گئی بغیر لائسنس کے واہن چلانے پر پہلے ایک ہزار کا جرمانہ لگتا تھا لیکن اب یہ رقم پانچ ہزار ہو گئی ہے سیٹ بیلٹ نہیں ہونے پر دو سو جرمانہ واہن چلاتے سمیں سیٹ بیلٹ نہیں پہنا تو ایک ہزار روپے جرمانہ لیا جاتا تھا لیکن اب اسے گھٹا کر دو سو روپے کر دیا گیا ہے گروار کو عدیکاریوں کی ہوئی آن لائن بیٹھک میں نرنے لیا گیا کہ واہن چلاتے سمیں موبائل کا استعمال کیا تو پہلے سبھی واہنوں کے لیے سمان جرمانہ لیا جاتا تھا لیکن اب ہر واہن کے لیے الگ الگ جرمانہ تیہ کیا گیا ہے موٹر واہن کانون ورش پریوہن ویبھاگ نے گروار کو دوپہر میں سبھی آٹیوں ادھیکاریوں کی آن لائن بیٹھک لی اس میں سبھی ادھیکاریوں کو کانون کے انسار گروار سے ہی کاروائی کرنے کے آدیش دیے گئے ہیلمٹ و پی او سی نہیں ہونے پر تین مہا تک لائسنس نے لمبت پہلے بغیر ہیلمٹ واہن چلانے والوں سے پانچ سو روپے جرمانہ وصولہ جاتا تھا اس سے انیک واہن چالک جرمانہ دے کر نکل جاتے تھے اب جرمانہ تو نہیں بڑھایا گیا لیکن ایسا کرنے پر واہن کا لائسنس تین مہا کے لیے نلمبت کیا جائے گا وہیں پی او سی نہیں ہونے پر بھی تین مہا کے لیے لائسنس نلمبت کیا جائے گا برش 2019 میں بدلاف کر جرمانے کی رقم میں وردھی کی گئی تھی اس پر ویبکش نے آپتی جگھائی تھی جرمانے کی رقم بڑھنے سے کچھ لوگوں میں بڑے پیمانے پر ناراض گی تھی اب کوئی چرچہ کیے بغیر جرمانے کی کچھ رقموں میں وردھی تو کچھ میں سکت پرابدھان کیے گئے ہیں ایک دسمبر 2021 سے اس پر عمل کرنے کا عدیش بھی آٹیوں کو دیا گیا ہے ادھیکاریوں کا ماننا ہے کہ منمانے واہن چلانے والوں پر اس سے انکش لگے گا